ہیلو دوستو آج جب بنانے جا رہے ہیں دیوالی سپیشل سوہن ہلوہ پاپلی جو کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اور مزارز سے ملتی ہے اور بہت مہنگی ملتی ہے تو اور آسانی سے ملتی بھی نہیں یہاں پر تشلو بناتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ایک کپ ملک پاڈر آپ کو اسی برانڈ کرے لیجے گا اور ایک کپ لیا میں نے میدہ میں نے دونوں ملک پاڈر اور میدے کو چمچ کے ہلپ سے پہلے اسی طرح پاڈر کا ایک ساتھ ملا لیا دوسری طرف میں نے ایک کڑھائی لیا اس کے اندر ڈالا میں نے ایک چوتھائی گپ کے قریب گی آپ کوئی سبھی گیوز کر لیجے گا میں نے ڈالڈا گیوز کر لیجے گا آپ چاہے دیسی گی بھی ڈال دیجے گا اور آپ چاہے تو اس کے اندر ڈال بھی ڈال دیجے گا ویسے ریفائنڈ کا ٹیسٹ نہیں آتا جیسے بہت سے لوگ گی نہیں کھاتے تو اس لیے ایک آپ کچھ بھی اس کر لیجے گا لیکن دیسی گی کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور یہ ہلوہ دیسی گی میں ملتا ہے پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈالی تقریباً سو سے ڈیوڑ سو گرام کے قریب چینی اور اس چینی کو بھی میں نے گی کے اندر اچھے سے ملڈ کر لیا اور یہ دیکھیں اس کا کلر بھی بہت اچھا سا ہو گیا تھا براؤن سا کلر آ گیا تھا اور جب ہمارا یہ چینی بہت اچھے سے ملڈ ہو گئی تب میں نے اس کے اندر جو ہمارا پارڈر بنایا تھا ہم نے ملک پارڈر کا اور میں دیکھا وہ پارڈر میں نے اس کے اندر ڈال دیا دیرے دیرے ہاتھ سے سے چلاتی رہی اور تھوڑا تھوڑا کر کے ملا لینا ورنہ ایک ساڈ ڈالو گئی تو وہ جائے گا میں نے تھوڑا ڈالتی گئی اور ملاتی گئی پھر اسے میں نے میڈیم فلیم پر اسے تقریباً یہ میں نے پاس سات منٹ تک پکایا اور اچھے سے خوشک ہونے تک اس کو میں نے چلاتے ہوئے پکا لیا اور جیسے جیسے یہ خوشک ہوگا آپ کا گھی بالکل الگ ہو جائے گا آپ اس گھی کو الگ نکال لیجئے وہ کسی اور چیز میں بھی یوز میں آ جائے گا گی بلکل چھوڑ دیتا ہے یہ الگ کر دیتا ہے اور دیکھیں کہ ہم نے تھوڑا سا گھی ڈالا اس میں سے ہی بچ گیا پھر اس کے بعد میں نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا پھر میں نے ایک مولڈ لیا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا ڈرائی فروٹ ڈالے جیسے بادام اگرہ کٹ کے اور ایک چمچ کے حد سے میں نے اس مولڈ کے اندر ڈال دیا میرے بہت زیادہ ٹھیک ہو گیا تھا آپ اسے گرم گرم کر کے ڈالی کیونکہ یہ ایک دھنڈا ہوتے ہیں ایک دھنڈا ہوتے ہیں ایک دھنڈا ہوتے ہیں ایک دھنڈا شروع ہو جاتا ہے اور یہ مولڈ میں میرے سے تو ڈال بھی نہیں رہا تھا بار بار گر رہا تھا کیونکہ یہ گرم بھی تھا اس لیے آپ دھیان سے ڈالیے گا مولڈ کے اندر اور یہ دیکھیں تھوڑی دیر میں تقریباً دس منٹ بعد یہ بہت اچھا سا کڑک تیار ہو گیا اور یہ جھٹ پٹ سے بن جانے والی ریسپی ایک دم مہمان آئے آپ جھٹ پٹ سے بنائیے اور گھر میں سارے انگریڈین موجود ہوتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکراب ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجے گا اور ہاں اس لیوالی آپ ایک بار اسے ٹرائز ضرور کیجے گا یہ بہت آسان سے اور جھٹ پٹ سے بن جانے والی ریسپی ہے ایک دم ڈیزرٹ بڑیا والا بنے گا آپ کا دم ڈیزرٹ